آپ دیکھ رہے ہیں لائی وائر اور میں ہوں آپ کے ساتھ روی شرما جمہ کشمیر کی بات کریں تو پشلے لمبے سمیں سے جمہ کشمیر کے یوہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب انہیں نوکریاں ملیں گی سمیں سمیں پر سرکاروں کی بات کریں تو سرکار نے ضرور یہ دعوے کرتی رہی یہ وعدے کرتی رہی کہ یوہوں کے لیے روجگار کے نئے افسر پیدا ہوں گے اور جب جمہ کشمیر میں راجے پال تھے انہوں نے پچاس ہزار نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن ابھی تک وہ پچاس ہزار نوکریاں کی کسی کی بھی جائننگ نہیں ہوئی ہے اور وہیں اگر بات کریں انجینئرز کی تو جو پڑے لکھے انجینئر ہیں جمہ کشمیر کے اندر وہ کافی سمیں سے مانگ کر رہے تھے کہ ان کے لیے پوشٹیں جاری کی جائیں اور حال ہی میں میرے ساتھ کچھ جواں ہیں آپ کو بتا دیں یہ جواں ہمارے ساتھ چودے ہوئے ہیں جو کی انجینئرنگ کی پڑائی کر چکے ہیں اور ان کا آروپ یہ ہے کہ اتنے لمبے سمیں کے بعد کچھ دن پہلے سرکار دورہ ایک ایڈورٹائز جاری کی جاتی ہے اور کچھ پوشٹیں جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں لیکن یہ کفا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پوشٹیں جو ہیں یہ کم ہیں اور ان پوشٹوں کو بڑھایا جائے کچھ لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر ان کی مانگ کیا ہے کیا مانگ یہ سرکار کے سمکش یہ سمیں جو مکشمیر یونین ٹیٹر کی جو گورنمنٹ ہے اس کا سماش رکھ رہے ہیں نام جاننا چاہوں گا میرے نام سننی رینا ہے سننی جی یہ بتائیں کہ آپ نے انجینئرنگ کی ہے کہاں سے آپ نے انجینئرنگ کی ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح سے یہ پوشٹیں جو ابھی نکالی گئی ہیں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کم ہیں کیا مانگ آپ کرنا چاہے ہیں دنیواز روی جی آپ کا جو آپ ہمارے آواز کو پہنچانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں ہمارے بیٹ تو آج کبیشے جے ہے کہ پیچھے دو تین دن سے ایک ایڈورٹائزمنٹ نکلی ہے گورنمنٹ دوارا جوٹی کی گورنمنٹ ہے ہماری تو انہوں نے نکالی ہے انہوں میں انجینئر جوڑین انجینئر کی سیکنسرز نکالی ہے ان کی کل سنکیہ ہے ایک سو چوالیس تو اور ڈارف مین کی ہیں جو ان کی ہے سنکیہ ہے تیس بٹ جو ہمارے جوٹی میں کینڈیٹس ہوں گے ابھی تک خلال ہر سال جہاں تقریباً ستر سے اسی ہزار انجینئرز ڈگری کر کے اپنے ڈپراما کر کے باہر نکلتے ہیں تو اس حساب سے یہاں پہ ایک سو چوالیس تو کچھ با نہیں ہے یہ تو ایک بات ہوگی اونٹ کے موہ میں جی رہا تو ہماری ماننی ہے گورنر صاحب سے اور کینڈری منتری راکٹری جتندر سنگھ جی سے جائی اپیل ہے کہ انڈیٹس کو انکریز کیا جائے تاکہ جو جو ہمارے بیروزگار انجینئرز انجینئری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے حقوں کے لیے تھوڑا سا بہا نکلے گی سنی آپ سے جانوں گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ پرتیورت ستر سے اسی ہزار لوگ جو ہیں وہ انجینئرنگ کرتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ پڑے لکھے تو ہیں لیکن میڈل کلاس فیملی سے بہت سارے لوگ جو ہیں غریب فیملی سے ہوتے ہیں کچھ میڈل کلاس فیملی سے ہوتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے ایک انجینئر بننا اپنے انجینئرز پڑھائی کرنا جمو کشمیر سے باہر کیونکہ جمو کشمیر کی بات تو یہاں پر اتنا انفرسٹرکچر اتنا کالیجز نہیں ہے لوگ باہر جا کر بھی اپنی پڑھائی کرتے ہیں کتنا خرچہ اس میں ہوتا ہے کتنی محنت اس میں ہوتی ہے کتنی مشکلات پیش آتی ہیں جو ہمارے انجینئرز کی بیتیک ہوتی ہے اس میں چار سال کا کورس ہوتا ہے ٹائم پیرئیڈ ہوتا ہے جس میں تقریبا 35 سجیک ہمیں کلیر کرنے ہوتے ہیں ہر سمسٹر کی فی لگوگا 50,000 لگا چلیے اور اس کے علاوہ ہوتیل کی فی الگ سے ہوتی ہے تقریبا آپ total خرچہ رال کے سڑی کا چار سال میں ہمارا 10 سے 15 لاکھ کے بھی لگ جاتا ہے تو جے کافی مشکل ہو جاتا ہے پیرنٹس کیلئے اس کو اجزیسٹ کرنا بچے کے لیے لیکن وہ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ کرتے ہیں بٹا جے گورنمنٹ پہ ہے کہ اس طرح جو ہمارے جو نکل رہے ہیں انجزیرینگ کر کے ان کو اجزیسٹ کرتے ہیں ایک تو انہوں نے شیل پیل بروپ تھے ان کو بند کر دیا جے کے جوٹی میں تو اب جو پوست نکال رہے ہیں وہ اپنی پوستوں سے دیکھیں یہ بات تو حجم بہنے والی نہیں ہے ایک سو پوست کچھ بھی نہیں ہے وہ جوٹی گی رہ لی جن کے ہاتھوں میں انجینیرز کا بوشی ہے کیونکہ آپ سب لوگ انجینیرز مدہ ہم نے اس لئے اٹھایا ہے آپ کیا اپیل ان سے کریں گے کیا ہونا چاہیے روی جی ہمارے دی دی سی کے الیکشن ہوئے ہیں جہاں پہ باجپا کو جوگاؤں نے ایک فول سپورٹ کی ہے اور ان کا فول جہاں پہ کھلایا ہے اور اب باجپا کی جی جنگواری بڑھتی ہے جوگاؤں کے فیوچر کو کھلاے نہ ان کو اندھیرے کی طرف لے جائے جیسے ہمارے انہوں نے پچاس سزار کی کی تھی ورن سا نے پورا کرنا چاہیے ان کو اور جیسے سب جو لوگ ہیں ان کو نوکری سرکاری تو ہر ایک انجینئر جو کر آئے گا یہ possible نہیں ہوگا کہ اس کو نوکری مل جائے کیا آپ کو لگتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی بات جیس طرح جیسے کہا جیسے بننے کے باد روزگار کے نوی افسر پیدا ہوں گے پرائیویٹ کمپنیز جہاں پر آئیں گے ایسا کچھ آپ کو دکھ رہے ہے ڈیوٹی بنے ڈیڑھ سال ہی ہو ہے تو جلد سے جلد اس پہ بھی سوٹ بیجار ہونا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کیا ہے جہاں پوشٹوں کیا بات کر رہے ہیں اور سرکار یہ کہہ رہی تھی کیا ڈیمانڈ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی آواز رکھنا چاہتے ہیں میں ڈیوٹی جو ہم نے کیا ڈرافن ڈیپلامر کیا ہوا آپ کو لگتا ہے کہ جب پوشٹیں نکالی جاتی ہیں تو اگر 10 پوشٹیں 20 پوشٹیں 30 پوشٹیں ہوں گے اس کے لئے ہزاروں کی سنکھیا میں فارم جو ہے وہ لگا دی جاتے ہیں تو ایک ایک ریونیو جنرےٹ کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے یہاں پر دیکھیں سامنے کے بعد تاہی لیکن کروائیں ہوئے شکاہ بھی تھوڑا گاڑنی چاہیے ہوگی بہت بچوں کو خوش کرو سارا 301 بچے سے لیں گے جی سچی اگر صور پر میں ایک جام پینٹ کر سکتی ہے کہ جی کے سوال نہیں کر سکتے ہیں جی ہمیں بیرینیو تو نہیں کلائیں گے انہوں پاس لاکر ایبلیو نہیں ہوتے ہیں ہمارے موائل رکھنے کے لئے وہاں پر سرکار کے لئے جاتے ہیں وہاں پر ہم کو ایک آدمی صاحب لے کے جانے پر سرکار دیا گا یہ لاکر سے ایبلیو نہیں دیا جا رہا ہے پیچھے سے جس طرح سے فورتھ کلاس کے فارم لگے تھے پنچائیت اکونٹنٹس کے ابھی حال ہی میں رزلٹ آئے ہیں لیکن وہ پہلے پچاس دار نوکلیاں کہی گئی تھی پھر دس ہزار نوکلیاں کہی گئی لیکن ابھی تک کسی کی جائننگ نہیں ہو پائی ہے وہ حال ہی پروسس چل رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ خوش کرنے کے لئے اس طرح کی اربٹائزمنٹ جو میں وہ جاری کر دی جاتی ہے یہ یوہا جوہاں خوش ہو جائیں کیونکہ جب پردرشنوں کا دور آتا ہے کچھ پوشٹر نکال دی جائیں یوہا شانت ہو جائیں اس کے بعد وہ پروسس دیرے دیرے چلتا رہے تاکہ لوگ سڑکوں پر نہ آئیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے یہ سب یہ اسی سے لگتا ہے تو بیٹ میں انہوں نے ایک ایک کونٹ نکالی کو جوٹے گی کہ ایک پوشٹ کے لئے کٹن نکال رہا ہے مجھے لگتا ہے جو پچھے سے فارم لگائیں گے جو رہا ہے جن کے اگر نوکر لگے بھی جائے گی ان کو خود پاس دینے کی ضرورت نہیں ہے شکریہ کچھ اور یوہاں جو ہیں ان سے بھی بات کریں گے آپ کا نام محیت رہنا محیت میں آپ سے یہ جانوں گا کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ جمہو کشمیر کے یوہاں کافی سمیں سے انتظار کر رہے تھے کہ نوکریاں نکلیں گی یہ نوکریاں جس طرح سے یہ پوشٹ آئی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہی سب یہ پوشٹ تو کافی نہیں ہے سبھی کی لئے یہ تو سرکار کو ایسے قدم اٹھانے چاہیے جس سے کی زیادہ لوگوں کو جو مل سکے ان کو جو بھی جو دینی ہے وہ ایک ساتھ ایک ساتھ پروائیڈ کر رہے ہیں اگر وہ ایک ساتھ پچاک ہزار نوکریاں دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ایک ایک department جائن کر لیتے وہ چھوڑ کے دوسری department میں نہ جا سکے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب بعد میں کوئی اچھی پوشٹ کی جواب نکلتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی چھوڑ کے وہ دوسری کے لئے اپلائی کر لیتا ہے وہ پوشٹ پیچھے بے گھنٹ رہ جاتی ہے جس کے وجہ سے بہت ساری بیروزگاری چاہتی ہے اہم اہم چیز آپ نے کہی ہے کہ اگر ایڈوٹائیز جاری کی جاتی ہے پچاس رب تو ایک ساتھ نکل جائیں تاکہ سب لوگ اس میں ایک دوسری طرف نہ جائیں کیونکہ ایک ویقتی جو ہے جب میریٹ بنتا ہے تو چار جگہ بھی اس کی سیلیکشن ہو سکتی ہے اور وہ تین پوشٹیں کھالی کر کے آتا ہے دوسرے لوگوں کی پوشٹ بھی کھا جاتا ہے اور خود وہاں پر چلا جاتا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ جی جی اور اور تو اور اس کے ساتھ بہت ساری پرابلوم سوٹی ہیں جیسے کہ یہ تھوڑی تھوڑی پوشٹیں نکالتے ہیں صرف only for revenue ہی generate کر پاتے ہیں تو اگر آپ ایک وار پوشٹیں ساری اپلائی کر رہتے ہو تو اس سے revenue ان کا ایک ہی بار generate ہوگا تو یہ سیدھا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صرف revenue generate کرنے کے لیے ہی آپ کی حساب سے کیا ہونا چاہیئے جمو کشمیر کے اندر یوگاوں کو کس طرح سے روجکار مل سکتا ہے بہت سارے افسر ہیں یا اب بہت سارے افسر بہت سارے ستیمیں نکال کے بے روجگار بچوں کو روجگار دیا جا سکتا ہے چلیے بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے یہ ہمارے ساتھ کچھ یوہ تھے جمو کشمیر کے یوہ ہیں اور خاص کر انجینرنگ جو کر کے یوہ آئے ہیں وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حال ہی میں سرکار کے دورہ ایک notification جاری کی گئی ہے اس notification کے تحت ماتر کچھ پوشٹیں جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر سال ہزاروں کی سنکھیا میں انجینرنگ جو ہیں وہ اپنی پڑھائی کرتے ہیں اور یہ پوشٹیں جو میں وہ کافی نہیں ہیں کیونکہ 2014 کے بعد پہلی بار اس طرح کی پوشٹ جو ہیں وہ انجینرنگ کے لیے نکالی گئی ہیں اور وہ بھی ماتر سیکڑوں میں ہیں اور جو پورا جمو کشمیر یوٹی ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پوشٹوں کو بڑھایا جائے تاکہ یوہوں کو جو ہے وہ روجگار مل سکے گورب شرمہ کے ساتھ روی شرمہ لائی بائیر جمو کشمیر موسیقی